اسلام علیکم ناظرین مچھلی کے سالن کے لئے میں نے سک سے پہلے دیا ہے ایک کپ آئیل جس کو تیز آنچہ چھوڑا گرم کر لوں گا ہے جو بھرام کر بھی ڈالما پر بھرام پعدے ڈالما پہلے ڈالما پہلے ڈالما پہلے ڈالما پہلے ڈالما پہلے داؤن ہوپی ہے اس کے بعد میں آپ سے ملتے ہوگا کیاس کو گولن پرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم آدھی کیاس اس میں سے نکال لیں گے ملتے ہوگا ہمّao چلی نکال لیں گے ہم نے اسی میں رہنے دیئے اور آدھی پیاس کو ہم نے اردہ نکال دیئے اس کے بعد ہم ڈالیں گے 2 کبیل سپون ریشن 3 کبیل سپون اردہ ان کا پیسٹ بناتا ہوں ہمیں اسی پیاز میں ڈالنا ہے ہم نے اسی میں ڈالیں گے 1 کبیل سپون سے تھوڑا سا زیادہ نامت اس کے بعد ہم ڈالیں گے ہردی کا پاورڈر جوکے آزا کیسپون سے تھوڑا زیادہ ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے لان میں جوکے 1 کبیل سپون ہے چھوڑی سیاست پہ کم کرتے ہیں ہم اس مسالے پرچی تھا بھولیں گے ایک تیبل سپون پیسا ہوگا چھوکا اور دھلیا اس مسالے پرچی کے آن سے بھولیں گے کچھ دے مسالے پرچی کرتے ہیں اس کے بعد ہم ڈالیں گے تماتر کا پھر جوکے پانچ اگر ہیں یہ اور ہمیں اس مسالے کو گران کر لیا ہے پھر جوکے پھر جوڑا پھر جوڑا کچھ دے مسالے پھر جوڑا کچھ دے لیا ہے تماتے پھر جوڑا اس مسالے کو گھن پھر جوڑا اچھی طرح Escallar گھونde پھر جانے کے با應該 اب ہم اس میں گھنرو گے مسلو کو agradeم ہمیں جھو کر تیار کرکے رکھی ہوئی ہے اور تقریباً یہ ایک کےجی مسئلہ ہے اور مسائلہ میں کل دیکھیں اوپر آگا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسائلہ بھونچوں پر اچھی کریں اب ہم اس میں مسئلہ کو لائے دیتے ہیں مچھلی کا اچھی تہاں سے ہلانے کے بعد مچھلی کا سارنگ پکنے کے بعد نہیں ہلایا جاتا کیونکہ اس کی بوٹیاں توب جاتی ہے اس لیے اس کو پہلے ہی ہمیں ہلانے کی ضرورت ہے جب یہ اچھی تہاں سے ہی جائے تو ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تکریباً آگر کب ہم نے پانی ڈالا ہے تاکہ یہ مسئلہ اچھی تہاں سے اس پانی میں پک جائے اس میں پانی ڈال آنے کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم اس پہ ڈھکن لگائیں گے پکے مچھلی اچھی تہاں سے پک جائے تکریباً آنچ میں پکانے کے بعد ہماری مچھلی تہاں سے پک جائے ہمیںڈہ کیا پیچھ لیا مچھلی کا پیچھ بہت ہی اچھا ہاتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چار ہری مچھیں صرف گشبور اور گانیش کے لیے اس کے بعد ہم ڈالیں گے آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ جو کہ یہ ہمارا گھر میں ہی پیسا ہوا ہے مسلی کو بہت بہت آہستان سے ہی رانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ یہ دیکھیں ناظرین ہماری مسلی سیار ہے اب اس میں اسے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تھوڑا سا ہرہ دنیا میں اس کے اوپر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا گانیش کے لیے بچائیں گے چلیے میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں ناظرین یہ ہماری مسلی کا سالن تیار ہے بہت ہی لزیز اور مزیدار اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائیو کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ کو ریسی پی پسند آیا ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں نئی ریسی پی کے ساتھ پھر ملوں گی آپ سے جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اپنی دیجئے